اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بلال امہ ٹی وی کے اندر ناظرین اس کورس کے اندر میں آپ کو سکھا دیں گے کوشش کروں گا اڈوب فوٹو شاپ کو اڈوب فوٹو شاپ کے ہم تمام ٹورز تمام اور مینیوز اور تمام آپشن باہر کو ہم دل سمجھنے کی کوشش کریں گے اڈوب فوٹو شاپ کا یہ میرا کورس ان تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہونے والا ہے جو کہ اڈوب فوٹو شاپ نہیں جانتے یا جانتے لیکن سمفنگ جانتے ہیں تو ان لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو یا اس کورس کا مکمل طور پر دیکھی گیا تاکہ آپ کو مکمل طور پر اہنمائی کیا حاصل ہوتا ہے میں نے اس کورس کو بنانے میں کافی محنت کی ہے اور کافی چیزوں کو میں نے سمجھا بھی ہے تاکہ میں آپ کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھا سکھوں تو کلاس نمبر ون کو ہم نے شروع کرتے ہیں نیو پیج کو کریئٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے میں اپنی نئی کلاس کے بارے میں پہلی کلاس کے بارے میں آپ کو ادا دوں کے پہلی کلاس کے اندر ہم بچ سیکھیں گے کہ نیو پیج کیا جاتا ہے کیونکہ آپ جب بھی گرافی سے ریلیٹڈ کوئی بھی اس ویڈیو ایسے آفتو ایر اوپن کرتے ہیں تو آپ سے سوال کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جب بھی اس کو کھولنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے نیو پیجی کریئٹ کرنا ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں کلاس نمبر 1 کو اور بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی ایک چینل کو سبسکرائب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم لوگ اپنی بقاعدہ طور پر کلاس نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں اڈاو فٹو شاپ یا کسی بھی گرافک سے ریلیٹڈ اگر آپ سوفٹ ویر آپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے بہت سوال پوچھتا ہے کہ آپ کو کون سے پیچ پر کام کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پیچ کے اوپر نیو پیچ کو کرنے کی اوپر مکمل طور پر کمانڈ رکھنی ہے تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ ہو ٹھیک ہے تو نیو پیچ کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویسے کنٹرول این بھی ہے نیو کی کمانڈ لیکن اگر آپ کو کنٹرول این اکثر اوقات لوگوں کو شورٹ کٹ کی کا پتہ نہیں چلتا کنٹرول کے آپشن کبھی نہیں پتہ چلتا کیونکہ اس میں شورٹ کٹ طور پر سی ٹی آر این لکھا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لوگوں سمجھ نہیں ہے کہ کنٹرول کا اپشن کونس ہے کنٹرول کا بٹن کونس ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نیو کی اپشن پر جانا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے نیو پیچ کرنے کا اپشن بار سامنے آ جائے گا سب سے اوپر جو آپ کو چیز نے تراری ہے وہ آپ کی فائل کا نیم ہے آپ نے دیکھو گے کہ اگر آپ کے پاس نمبر اور فائلز موجود ہیں تو آپ نے ہر فائل کو ایک ایک نام دیا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ کلاس نمبر ون ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ کلاس نمبر ون دے دیتے ہیں اس کو اور نیچے آ کر یہاں پر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی اپشن سیلیک کر دیں مثال کو دیفالٹ فورٹو شاپ سائز اگر ہم لوگ سیلیک کرتے ہیں تو اس کی ویدو ریٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے دیفالٹ فورٹو شاپ سائز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پاسپورٹ سائز ایمیجز نکال لیں یا تو آپ اپنے موبائل سے کھینچی بھی کوئی بھی ایمیج کو پرنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سائز آپ سات بھائی پانچ کا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پاسپورٹ سائز نکال لیں بنا کے تو اس کے اوپر آپ بقاعدہ طور پر آٹھ یا چھ آٹھ کے قریب تصویریں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے چار بھائی چھ کے اوپر بھی تقریباً آٹھ تصویریں آ جاتی ہیں بارال آپ کی مرضی آپ جس کے اوپر بھی نکالنا چاہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ نے دیفالٹ فورٹو شاپ سائز کو سلیک کیا تو اس کی ویدو اور ہیٹ ہمارے سامنے آ گئی نیچے کی جانب ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پر یو ایس پیپر ہے یو ایس پیپر کے اندر ہمیں تین پیجز ملتے جن کے اندر سب سے پہلے لیٹر ہے لیگل ہے ٹیبلٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ جو بھی پیوج سلیک کریں گے اس کی ویدو رائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر موجود انچز اور پکسل سنٹی میٹر میلی میٹر پوائنٹس پکس یہ کولم یہ تمام جو ہیں یہ تمام جتنے بھی لکھے میں تمام کے تمام ہیں یہ ایک یعنی کہ آپ کہہ دیں کہ ناپنے کا ایک طریقہ ہے آپ نے دیکھو گے کہ کسی بھی چیز کو جب ہم لوگ ناپتے ہیں میٹر میٹر کلومیٹر سنٹی میٹر فوٹ وغیرہ تو کسی بھی چیز کو ناپنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے تو پکچر کو جو ناپا جاتا ہے ان تمام ناموں سے ناپا جاتا ہے ٹھیک ہے سنٹی میٹر پہ ہوتی ہے ان چیز کے اندر ہوتی ہے پکسل کے اندر ہوتی ہے تو باہر ڈیفالٹ ہم لوگ یہاں پر ان چیز پر سلیک کر لیتے ہیں ان چیز پر سمجھنا ہم لوگوں کا آسان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے یہاں پر اگر آپ انٹرنیشنل پیپر سلیک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تقریباً اے فور اے سکس اے فائی اے تھری اے فور اس کے اندر اے تھری جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اے تھری بہت زیادہ بڑا پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لیگل سے بھی بڑا چوڑا اور بڑا پیج ہوتا ہے آپ نے دیکھو گا کہ پاسٹر کے لیے سب سے زیادہ استعمال کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کوئی بھی پیج سلیک کرتے ہیں تو اس کی ویڈو رہیٹ آپ کے سامنے آ جاتی گئے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انچی سولہ انچ کا یہ پیج ہے اے تھری جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا بہرحال ہم لوگ اے فور سلیک کر لیتے ہیں اور اس کے نیچے اور بھی آپشن موجود ہیں یہاں پر جیسے فور ٹو سے آپ کو میں نے بتایا کہ دو بائی تین کی جیسے دو بائی تین کا وزیٹنگ کارڈ ہوتا ہے چار بائی چھے کی ایک شیٹ ہمارے پر موجود ہے جس کو پر آپ فاسورٹ سائز تصویر نکال سکتے ہیں اسی طرح پانچ بائی سات کی بھی موجود ہے جیسے ڈیفالٹ فٹو شاپ سائز کے اندر موجود تھی اس کے بعد آپ کے پاس نیچے ویب سے ریلیٹڈ اگر کام کوئی کرنا چاہتے ہیں بٹن بنانا چاہتے ہیں یا کوئی اور آپ ویب سے ریلیٹڈ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بنے بنائے ٹیمپلٹس یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد دن نیچے موبائل اینڈ ڈیوائیس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے بنے بنائے یہاں پر ٹیمپلٹس موجود ہے جو بھی آپ سیلیک کرنا چاہیں فلم اور ویڈیو کے لئے اور یہاں پر کسٹم کسٹم کیا ہوتا ہے فلم اور ویڈیو کے لئے بھی آپ یہاں سے کوئی بھی سیلیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کسٹم کسٹم کیا ہوتا ہے کسٹم آپ کی ایس پر ریکوائرمنٹ کی مطابق ہوتا ہے یعنی کہ جس جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے مثال کو تبراہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میں نے کسٹم کے نام سے ایک کسٹم ایک پیج جو ہے میں نے یہاں پر کریٹ کیا ہوا ہے اس کے اصل وجہ کیا ہے کہ کسی بھی تھامنیل کو بنانے کے لئے جو اس کی سائز ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے بارہ اسی ہو سا بائے سات سو بیس کا پکسل ہم لوگ سلیک کرتے ہیں تو اس چیز کے لئے میں نے ایک بائی ڈیفالٹ ایک کسٹم ایک کریٹ کیا ہوا ہے جب بھی میں مجھے کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں سے اوکے کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک تھامنیل کا سائز شو ہو جاتا ہے تو اگر آپ اپنی مرضی کے طور پر کوئی بھی پیس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ کسٹم کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس کی جو بھی چیز آپ کو ریکوائرمنٹ ہے مثال کرو ہے دس بے دس یہاں پر ان چیز کر دیتا ہوں میں اور آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سلیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے سیف پری سیٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کو نام کیا دینا ہے تو آپ چاہیں تو پری سیٹ نیم کوئی بھی دے سکتے ہیں مثال کا طور پر فوٹو سائز کر لیں آپ ٹھیک ہے پکچر سائز جو بھی آپ نے دیکھنا ہے جو بھی آپ نے رکھنا ہے آپ وہ اس کے اندر رکھ لیں تمام یہ جو ریزلوشن موڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر آپ ان میں سے ریزلوشن نہیں چاہتے جیسے کہ ریزلوشن ہے کہ ریزلوشن آپ کو نظر آ ریزلوشن ہوتی کیا چیز ہے اس بارے میں میں آپ کو ابھی بتا دوں ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز اس میں سے نہیں چاہیے تو آپ نے اس کو انچیک کر دیا اس کے بعد آپ اوکے کریں گے تو وہ چیز آپ کو اس کی کسٹم پیج کے اندر نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے بارال میں یہاں سے اوکے کرتا ہوں تو آپ کو یہ یہاں پر چیز نظر آنے لگ جائے گی جس طرح جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ویڈو اور ہائیڈ آپ کے سامنے آگئی ادروائز اگر آپ ویڈو اور ہائیڈ کو سیلیک کرنے کے بعد ریزولوشن کو سیلیک کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہمارے پیجز کا اب اس کے بعد نیچے ہم لوگ آتے ہیں ریزولوشن کیا چیز ہوتی ہے ریزولوشن بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ریزولوشن اس وقت سب سے زیادہ کام آتی ہے جب آپ کوئی بھی چیز کو پرنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں پرنٹ آؤٹ کے لئے الگ ریزولوشن لیا جاتا ہے اگر آپ آن سکرین کوئی چیز دکھانا چاہ رہے ہیں جیسے آپ نے میڈیا دیکھا ہوگا جیسے آپ نے فیس بک دیکھئے کوئی بھی چیز آن سکرین دکھائی جاری ہوتی ہے فیس بک کے اوپر تو اس کا ریزولوشن الگ ہوتا ہے ریزولوشن عام طور پر پکسل پر انچ کے اوپر آپ کو کتنے چاہیے مثال کے طور پر آپ کو ایک انچ کے اندر کتنے پکسل چاہیے آپ نے وہ یہاں سے سلیک کرنا ہے ریزولوشن کے اندر اگر آپ فیس بک کے اوپر کوئی چیز دکھانا چاہتے تو اس کا سیونٹو ٹو بلکل ٹھیک ہے سائز ٹھیک ہے ریزولوشن اگر آپ کوئی بڑا پوسٹر بنانا چاہتے تو اس کا ہنڈریٹ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوسٹر آپ نے دیکھوں گے بڑے بڑے بیندر بنائے جاتے ہیں یہاں سے بائی ڈیفولٹ آپ کوئی بھی سلیک کر سکتے ہیں وہ اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی کسی قسم کی اگر میں کہہ دوں کہ آپ کوئی پکچر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اس کا پرنٹ نکالنا ہے تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 300 رکھنا ہے تاکہ آپ کو پکسل اور اس کا پرنٹ آپ کو اچھا ملے ٹھیک ہے اس بات کو آپ نے ذہن نشین کر لینا کہ ریزولوشن ہم لوگوں نے بہتر سے بہتر رکھنا ہے تاکہ ہمارا پرنٹ آؤٹ کے مرتبہ جب آپ پرنٹ دیں گے تو اس وقت آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو صحیح ہے یہاں پر آپ نے نیچے آتے ہیں موڈ کلر موڈ کے اندر دیکھیں کلر موڈ کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آر جی بی کلر آر جی بی کلر اور سی ایم وائی کلر کے درمیان سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہ کہ سی ایم وائی کے کلر سی ایم وائی کے کلر کبھی بھی گولڈن کلر کو سپورٹ نہیں کرتا آپ نے جب بھی کلر لینا ہے زیادہ تر آر جی بی لینا ہے آر جی بی کا مطلب ہے ریڈ گرین اور بلو کلر اور سیان کلر یہاں پر آپ کو جس طرح سی ایم وائی کے جس کو سیان کلر بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے سین میجنٹا ییلو کے یعنی کے بلیک کلر ٹھیک ہے بیٹ میک یعنی کے برش کے کلر ہیں یہاں پر لیپ کے لیبوٹری کلر بھی ہوتا ہے گری اسکیل کے جو کلر ہمارے پر موجود ہیں وہ یہ کے بلیک سے وائٹ کے درمیان جو کلر موجود ہوتے ہیں سمجھے اس کو ہم لوگ گری اسکیل کا کلر دیکھتے ہیں یعنی کے بلیک اور وائٹ کے جو وریشن ہوگی آپ کے ریلیٹڈ کلر جو گری اسکیل کے درمیان آتا ہے یعنی کے آپ کو بلیک اور وائٹ ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آر جی بی کلر اور سیان جب بھی آپ نے کوئی بھی ایمیج کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھ لینا ہے کہ آپ نے کون سے کلر موڈ پر کام کرنا ہے اگر آپ کوئی بھی گولڈن سپورٹ کے اوپر کلر کر رہے ہیں اے سوری کام کر رہے ہیں آپ ریلیٹڈ کام آپ کا گولڈن سے آپ دیکھ لیں کہ گولڈن کلر کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ خود بھی سمجھ داری دیکھنا کہ آپ نے جو بھی چیز آپ create کر رہے ہیں کہیں اس کے اندر گولڈن کلر تو نہیں ہے اگر گولڈن کلر اس کے اندر موجود ہے تو آپ نے سیان کلر کو نہیں لینا کبھی بھی آپ نے پھر RGB کلر کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس بات کو آپ نے زین نشیر کرنے لینا کیونکہ یہ کوئی گرافک سے related آپ کہہ دیں گے ایک راستر بیس ایک سوفٹ ویر ہے بعد میں آپ کوئی مسئلہ ہوگا پھر کیونکہ ایک ایمیج کو تیار کرنے میں ہمیں کافی محنت کرنی پڑتے ہیں جس طرح یہ ویڈیو بنانے میں میں کافی محنت کر رہا ہوں تو آپ کو ایک ایمیج کو create کرنے میں بھی کافی محنت کرنی پڑے گی ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات کو ذہن نشیر کر لینا ہے کہ آپ کو کون سا کلر چاہیے بارال آگے کی طرح بڑھتے ہیں bit bit آپ نے 8 bit ہی استعمال کرنی ہے لیکن اگر آپ 32 bit استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ایمیج کا size کیا ہوگا کہ ایک increase کر جائے گا ہماری جتنے بھی jpeg jpg اور png کی جتنی بھی فائلز ہیں وہ زیادہ تر 8 bit کے اوپر ہی کام کرتی ہے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ 8 bit کے اوپر ہی کام کرنا ہے background color کے اندر آپ چاہیں تو background مثال کے ذور پر white color لے رہے ہیں background color white color یعنی کہ جب آپ page open کریں گے تو آپ کو کون سا page یہاں پر چاہیے page کا background آپ کو کس color میں چاہیے تو یہاں پر by default white ہے اگر چاہیں تو white کر لیں یہاں پر نیچے نمبر نیچے جو second آپ کو نظر آ رہے وہ background color ہے یعنی کہ اس کو میں select کروں گا تو یہاں پر آپ کو جس طرح background yellow color نظر آ رہے جیسے page open ہو گا اس کے اندر background کے اندر آپ کو کون سا color نظر آئے گا yellow color نظر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ چاہیں تو اس کو select بھی کر سکتے اپنے طور پر مرضی کا بھی رکھ سکتے ہیں اور بارحال آپ چاہیں تو transparent بھی رکھ سکتے ہیں اور finally جب ہم لوگ تمام چیزوں کا selection کرنے کے بعد okay کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک page create ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر transparent کے اندر background موجود ہے تو I hope کہ آپ کو new page کے option ضرور سمجھ آیا ہوگا کہ new page کس طرح سے create کیا جاتا ہے تو next video کی طرف انشاءاللہ next video میں باقی چیزوں کو سمجھنے اور سکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ تھی آج ہی ہماری ویڈیو تب تک کے لئے خدا حافظ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا thank you very much